بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے سٹوڈنس امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے این رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا اور یہ بھی امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس سے پہلے جو فور چپٹرز کی ایکسپلینیشن اپلوڈ ہو چکی ہے وہ اچھے سے دیکھ لی ہوگی ٹھیک اگر آپ میں سے ایسے لیجنز بچے ہیں جو میرے ساتھ دیلی دیلی میں اپلوڈ کر رہی ہوں وہ دیکھ رہے ہیں تو ضرور کمنٹ میں بتائیے گا خوشی ہوگی مجھے جان کر جیسے کہ ہم لوگوں نے جو انیشیئیٹیو سٹارٹ کیا تھا کہ KPK انگلیش ٹیکس بک کی گلاوسری اور ایکسرسائز کو ایکسپلین کرنے کا تو اسی میں ہی آج ہم اپنے ماشاءاللہ سے چپٹر نمبر فائف پر پہنچ چکے ہیں ان اللہ تعالی ہمیں حمد دے تاکہ ہم جلدی جلدی آپ کے اگزام سے پہلے اپنے پوری کتاب کو اس طرح کور کر سکے ٹھیک ہے سو آج ہم اپنے چپٹر نمبر فائف اور سیکنڈ یر کی انگلیش ٹیکس بک KPK بورٹ کا دیکھنے لگے ہیں سب سے پہلے گلاوسری چھوٹی سی گلاوسری ہے ٹھیک ہے آج کی اس کو دیکھیں گے سب سے پہلا word جو ہمیں یہاں پہ گیون ہے وہ ہے گرین ویچ ویلیج تو بچو آپ کو پتہ ہے کہ نیو یورک اور انگلین نیو یورک ہے نیو یورک ایک سیٹی ہے ایک دسٹرکٹ آف نیو یورک نیو یورک کا ایک دسٹرکٹ ہے گرین ویچ ٹھیک ہے جہاں پہ آرٹسٹ رائٹرز اینڈ میوزیشنز کے لیے بہت زیادہ فیموس جگہ سمجھی جاتی ہے اور ہمارا جو ٹائم لائن ہے جہاں سے ہم اپنی ٹائم لائن کا ریفرنس رکھتے ہیں وہ بھی گرین ویچ ہی ہے ٹھیک ہے لیٹیٹیوڈ لانگٹیوڈ کا جو پورا قصہ ہم لوگ بچپن میں پڑھتے آ رہے ہیں اپنی جیوکرافی میں تو وہ بھی اسی سے ہی ریلیٹڈ ہے اس سیٹی سے اس ڈسٹرک سے گرین ویچ ویلیج سے ٹھیک ہے تو گرین ویچ ویلیج کیا ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ ہے نیو یورک جہاں پہ بہت فیموس ہے وہ آرٹسٹ رائٹرز ان میوزیشنز کے لیے دن اگلا ہے مائنر تو بچوں مائن تو سنا ہوگا نا کان نمک کی کان سونے کی کان ٹھیک ہے یہ جو کان ہوتی ہے مائن تو اس کو کھودنے والا اس کی کھدائی کرنے والا ٹھیک ہے اس میں سے نمک نکالنے والا اس میں سے کوئلا نکالنے والا کسی بھی مائن ہے تو اس کو ہم reactor کہتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ مائنر کون ہوتا ہے ایک بندہ جو مائن میں کام کرتا ہے نمونیا تو بچوں تو نمونیا کیا ہے آپ میڈیکل کے سٹوڈنٹس اور جہل ڈاکٹر بننے والے ہو تو سب کو مجھ سے زیادہ بتاؤ گا کہ جو لنگس کی انفلمیشن ہوتی ہے اس کو ہم نمونیا کا نام دیتے ہیں ایسی بیماری جہاں لنگس کی انفلمیشن ہو جاتی ہے پھر وائن بچوں تو وائن کسے بولتے ہیں شیمپین کو شراب کو انگور کی بیل سے جو شراب نکالی جاتی ہے اس میں جو ہوتا ہے اسی کو اس طرح ہم کہتے ہیں وائن تو اس کو انگور کے سنس میں انہوں نے یہاں پہ لیا ہوا ہے انگور کی بیل جو ہوتی ہے وہ دواروں اور دوسرے درخت کے سپورٹ سے اوپر چڑتی ہے ٹھیک ہے ٹویننگ کر کے اسے ایک دوسرے سے مطلب ہوئی بھی ہوتی ہے انٹرڈ وائن ہوئی بھی ہوتی ہے پھر وائلڈ بچوں وائلڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے جنگلی ٹھیک ہے جنگلی جنگل میں رہنے والے جنگلی لیک آف کنٹرول اور سٹرین جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تمیز کیا ہے مانرز کیا ہے ٹھیک ہے کنٹرول کیا چیز ہوتی ہے پس وہ وائلڈ ہوتا ہے جنگلی سا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں یہ وائلڈ انیمال ان کو نہیں پتا کہ انسانوں کے ساتھ کیسے پیش آنے یا آپ پہ اٹیک کر سکتے ہیں تو وائلڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے جنگلی ٹھیک ہے بچوں امپورٹن سا ٹوپک ہے ٹھیک ہے آج کے گرامر سے ریلیٹڈ جو ہمارا اس چپٹر میں ہے کہ آپ نے ایڈنٹی فائی کرنا ہے اس میں ویٹ آپ نے اس میں کیا ایڈنٹی فائی کرنا ہے آپ نے ناؤنس کو ورپس کو ٹھیک ہے ایڈیکٹیوز کو پریپوزیشنز کو اس سنٹنسز کے اندر ایڈنٹی فائی کرنا ہے مزے کا ٹاپک ہے تھوڑا سا پتہ لگے کہ ہم انگلیش پڑھنے والے سٹوڈنس ہیں سو آپ لوگ دیکھئے گا ہم چھوٹا سا بلیک کلر کا پین لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں ناؤنس ورپس ایڈورپس 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 اور پریپوزیشنز ناؤن کیا ہوں گے نیم آف اپ پرسن پلیس اور ٹھنگ آئیڈیا بھی ہو سکتا ہے کونسیٹ بھی ہو سکتا ہے ورپس کیا ہوں گے ایکشن ورڈز ہو سکتا ہے کوئی فینومینا ہو سکتا ہے کوئی سٹیٹیو ورپس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کوئی پوزیسی ورپس ہو سکتا ہے ایڈورپس کیا ہوں گے جو ورپ کو ایڈورپ کو ڈسکرائب کریں گے ایڈورپس کیا ہوں گے جو ناؤن کو ڈسکرائب کریں گے پریپوزیشنز کیا ہوں گے جو ریلیٹنگ ورڈز کا کام کریں گے ہمارے ناؤن کو پرناؤن کو کسی دوسرے سینٹنس کے ناؤن پرناؤن ایڈورپ ایڈورپ کے ساتھ relate کریں گے ٹھیک ہے چلیں identify کرتے ہیں in that house lived two men اب بتائیں مجھے in کیا ہے اور اس کے بعد آپ کو نظر آرہا ہے ایک noun تو جب in کے بعد آپ کو foreign noun اور pronoun نظر آرہا ہے تو in ہمارا preposition ہے ٹھیک ہے lived ہمارا verb ہے lived ہمارا verb ہے two men men ہمارا noun ہے اور noun سے پہلے جو چیز لگی ہوتی ہے وہ adjective ہوتی ہے تو یہ adjective of number ہے ٹھیک ہے two men اسی طرح look دیکھو تو یہ ہمارا verb ہو گیا an aged woman تو بچوں آپ کو میں ہمیشہ paid lectures میں بار بار بتا رہی ہوں unpaid میں بھی میں نے شاہد بتایا ہوگا کہ article جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کسی noun سے پہلے لگا ہوتا ہے تو یہ woman ہمارا noun ہے اور اس سے age جو پہلے لگا یہ adjective لگا ہے ٹھیک ہے تو an aged woman ایک بھوڑی woman تو یہ ہمارا ایک noun ہے اس سے پہلے adjective لگا ہے came verb ہے اور by ہمارا preposition ہے اس کے بعد the color of this cap is quite different from that one تو the color کیا ہے the color of this cap of preposition ہے preposition کے بعد ہمیشہ noun لگا ہوتا ہے جس کو ہم object of the preposition کہتے ہیں ٹھیک ہے the color کیا ہے اس sentence کا subject ہے subject کیا ہوتا ہے noun ہوتا ہے کہ ہم جس چیز اس کے بارے میں اس sentence میں بات کرنے لگے ہیں تو ہم color کی بات کریں cap کی ٹھیک ہے is ہمارا verb ہوتا ہے quite ہمارا کیا ہے ہمارا adverb ہے جو اس verb کو define کر رہا ہے کہ is quite different from that one that one کیا ہے ہمارا pronoun ہے ٹھیک ہے one ہمارا pronoun ہے اور that اس سے پہلے adjective لگا ہے اور from that one ہمارا from کیا ہے ایک preposition ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں now i saw in my dream that he spoke many good words ٹھیک ہے now کیا ہے now time show کر رہے تو اس کو ہم کہیں گے adverb i saw i noun ہے sa verb ہے in preposition ہے ٹھیک ہے my dream noun ہے جس کو ہم کہیں گے object of the preposition کیونکہ preposition کے بعد آ رہا ہے ٹھیک ہے that کیا ہے relative pronoun ہے he کیا ہے subject ہے spoke کیا ہے subject means noun noun ہے spoke verb ہے ٹھیک ہے good words noun ہے اور اس سے پہلے یہ جو many لگا ہے many good words ٹھیک ہے یہ دونوں many good کیا ہیں adjectives ہے ایک determiner میں آ رہا ہے many اور good adjective میں آ رہا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آجتے ہیں the most cruel dog was there about تو اب آپ خود بتائیں the most کا کیا مطلب ہے ایک degree لگی ہوئی ہے adjective کی ٹھیک ہے superlative degree of adjective لگی ہوئی ہے cruel سے پہلے cruel adjective ہے dog noun ہے ٹھیک ہے was verb ہے there کیا ہے place adverb of place ٹھیک ہے sorry اس کے بعد we we کیا ہے subject یعنی noun ٹھیک ہو کیا must clear must کیا ہے یہاں پہ بچو must یہاں پر model verb ہے must کیا ہے model verb جو duty کو شو کر رہا ہے clear کیا ہے verb main verb this this کیا ہے بچو demonstrative pronoun ٹھیک ہے اس کے بعد misunderstanding between us this misunderstanding misunderstanding یہاں پہ noun کا کام کر رہی ہے between یہاں پہ pronoun کا کام کر رہی ہے اس کے بعد us لگا ہے جو کہ ہے noun یعنی object of preposition then it was a fine jacket it کیا ہے pronoun was کیا ہے verb a لگا ہے تو fine jacket ایک noun ہو گیا green and clean ٹھیک ہے fine jacket green and green تو green and clean اس کے لئے adjectives use ہوئے ہیں then nowadays nowadays time show کر رہے تو یہ adverb ہے people usually talk about the darkness when they meet in the streets people noun ہے usually ہم کہتے ہیں کہ جب وہ talk کرتے ہیں تو یہ adverb ہے جو talk کو describe کر آئے وہ verb ہے about the darkness the darkness کیا ہے بچو noun ہے when کیا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں conjunction ٹھیک ہے they کیا ہے noun meet کیا ہے verb in کیا ہے preposition اور preposition کے بعد the street کیا ہے noun ہے ٹھیک ہے اور جب بھی preposition کے بعد کوئی noun pronoun لگا ہوتا ہے اسے ہم object of preposition کہتے ہیں اس کے بعد آگے آپ آجو تو i کیا ہے subject یعنی آپ کا noun sa کیا ہے verb in کیا ہے preposition my dream ٹھیک ہے my dream آپ کا noun noun ہے اور that my father spoke many good words تو good words میں آپ کو بتایا noun ہے ٹھیک ہے many اور good adjective ہیں spoke verb ہے my father کیا ہے noun ہے ٹھیک ہے that کیا ہے relative pronoun in the current circumstances in the current circumstances ٹھیک ہے تھوڑا سر نیچے چلے جاتے ہیں in the current circumstances in کیا ہے بچو preposition preposition کے بعد جو چیز لگے ہوتی ہے وہ ہمیشہ noun ہوتی ہے جس کو ہم یا pronoun ہوتی ہے جس کو ہم object of the preposition کہتے ہیں i کیا ہے noun think verb it very kind of you of preposition you noun very kind kind adjective ہے اور اس سے پہلے very جو ہے وہ ایک adverb ہے adjective کو ڈسکرائب کریں کہ کتنا kind تو very kind to help to preposition ہے help کیا ہے to help یہاں پہ وہ آ جاتا ہے infinitive to plus verb کی first form لگا ہوا ہے تو یہ ہمارا آ جاتا ہے infinitive to کے ساتھ verb کی first form لگی ہے جس کو ہم infinitive کہیں گے پھر me کیا ہے noun pronoun ٹھیک ہے and then with دیکھیں with کیا ہے اب preposition ہے کیونکہ اس کے بعد the problem ایک noun لگی ہوئی ہے پھر دیکھیں jack jack کیا ہے ایک noun covered verb his کیا ہے adjective کیونکہ اس کے بعد small nose noun لگا ہوا ہے in کیا ہے preposition sun block کیا ہے noun تو بچو ہمیشہ یاد رکھئے گا لگا ہوا گا اس سے پہلے preposition لگا ہوا گا ٹھیک ہے اگر verb لگا ہوا ہے to کے بعد تو وہ پھر ہمارا infinitive ہے it's so easy اب آپ بڑے ہو گئے اس کے identification تو آپ کے لئے بہت easy ہو گئی ہوگی میں نے کر بھی دی آپ ویڈیو stop کر کے پہلے خود کیجئے گا پھر میرے ویڈیو آن کر کے چیک کیجئے گا کہ آپ نے ٹھیک کی ہے ٹھیک ہے اور اب بہت ہی بچوں والے ایک اور کام آپ سے کروانے لگے ہم کہ یہاں پہ آپ نے identify کرنا ہے کہ جو underlined part ہے وہ sentence کا کون سا part of speech ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ thought تو بچھو thought سوچنا کیا ہوتا ہے verb ٹھیک ہے then i want to go now now کا مطلب ہے ابھی تو go means جانا verb کو describe کر رہے کہ کب آپ نے جانا ہے تو جو چیز verb کو describe کر رہی ہوتی ہے اسے ہم adverb کہتے ہیں adverb of time ہے basically کے لیے then آپ دیکھیں اگلا ہے where are you going you کیا چیز ہے second pronoun ہے second person pronoun ہے ٹھیک ہے the sun gives us heat and light sun ہمیں heat and light دیتا ہے gives کیا ہے بچوں verb alina is my best friend تو friend noun ہے noun سے پہلے کیا لگا ہوتا ہے بچوں adjective ٹھیک ہے the pen was expensive still i bought it bought means خریدنا verb that was a lovely evening evening کیا ہے بچوں جو ایک noun ہے noun سے پہلے adjective لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ وہ والا adjective ہے جو ly پر end ہو رہا ہے علاقے ہم کہتے ہیں کہ وہ adverbs ہوتے ہیں جو ly پر end ہوتے ہیں but یہ lovely ایک adjective ہے جو ly پر end ہو رہا ہے کیونکہ اس کے بعد evening لگا ہوا ہے جو noun ہے then my father works in a factory تو بچوں جب بھی article لگا ہوتا ہے تو article سے پہلے article کے بعد ہمیشہ noun ہوتا ہے ہمیشہ noun ہوتا ہے she must be a stupid تو یہاں پہ بھی article ہے تو stupid ایک noun ہے the cat is under the bed تو بچوں the bed کیا ہے the bed ایک noun ہے اور noun اور pronoun سے پہلے under لگا ہو تو وہ preposition ہوتا ہے then jasmeens are white in color تو بچوں in کیا ہے preposition اور color کیا ہے noun اور white کیا ہے adjective جو jasmeen noun کو ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ noun کس طرح ہے jasmeen کس طرح ہے تو وہ white in color ہے تو یہ adjective of color ہے white then he do it quickly تو quickly کا کس چیز کو describe کر رہے ہیں do کو کرنے کو verb کو تو جو چیز verb کو describe کرتی ہے وہ کیا ہوتی ہے adverb then he went to the market تو market کیا ہے بچوں اور noun اور noun سے پہلے preposition لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے I helped him because he is poor اب آپ دیکھئے گا he subject is verb ہے اور یہاں پہ I subject ہے اور helped verb ہے تو دو clauses ہیں I helped him ایک clause ہے ٹھیک ہے and he is poor میں اپنا subject verb agreement ہے دوسرا clause ہے دو clauses کو connect کرنے کے لئے conjunction use ہوتا ہے تو because یہاں پہ conjunction of reason ہے ڈیٹیل سے بچوں پیٹ بچوں آپ لوگوں کو میں نے ڈیٹیل سے کنجنکشن کے لیکچر میں پڑھایا ہے کنجنکشن کیا ہے کنجنکشن کیا ہے of reason ہے جو بتا رہا ہے کہ آپ نے کیوں اس کی مدد کی کیونکہ وہ poor تھا it is my handkerchief یہ میرا رومال ہے تو it کیا ہے بچوں یہ pronoun ہے ٹھیک ہو گیا this was so easy and amazing اس طرح کی چیزیں کرنے کا مزا آتا ہے grammar teacher کے ساتھ ٹھیک ہے باقی glossary ہم نے آج کی دیکھ لی اور ہم لوگوں نے تھوڑی سی part of speech سیکھی آج کہ کیسے identify کرتے ہیں ٹھیک ہے امید کرتی ہوں کچھ نہ کچھ آپ کو نیا سیکھنے کو ملا ہوگا لیکچر میں اور بچوں میرا کام ہے explain کرنا اور آپ کا کام ہے خود بھی دیکھنا اور آگے بچوں تک پہنچانا کیونکہ اگر KPK کا کوئی بچہ اس textbook کے لیے پریشان ہو رہا ہے اس کو ابھی تک نہیں پتا کہ ہم اچھے سے explain کریں تو اس کے ذمہ دار آپ لوگوں ٹھیک ہے بچوں تو آپ لوگوں نے جتنے بچوں تک آپ کا possible ہے اس کو پہنچانا ان تک پہنچائیں تاکہ بچوں کو فائدہ ہو اس سے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اگر ابھی تک آپ نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو بچوں it's very 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 bad فوراں سے سبسکرپشن کے بٹن کو کلک کریں like بھی کریں کمنٹ میں بھی بتائیں ٹھیک ہے کہ کیسے لگ رہے ہیں آپ کو یہ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں پڑھتے رہیے حمد نہیں ہانی آہ 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 موسیقی